اسلام علیکم ناظرین آپ نے عمران خان کے یو ٹرن سونے تو ہوں گے لیکن دیکھے نہیں ہوں گے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا آپ پہلے عمران خان کے یو ٹرن دیکھیں اگر مجھے کوئی کہنا کہ پولٹکس کو ایسے کریئر لو تو میں اپنے آپ کو گولی مار رہا سیاست بھی کر رہا چہاب کر رہا 35 پنچر تو واضح طور پر ملابس تھے 35 پنچر لے گئے نہیں ہے تو سیاسی بات ہے نا پشاور میں یہ میٹرو بس یہ اگر لائیں تو ہم سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑے ہوں پرویس خٹک کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے نہ امریکہ نہ آئی ایم ایف کس سے بیکاریوں کی طرح کرزے نہیں لینے آئی ایم ایف سے ہم جب کرزہ لے گے اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا یہ سب سے آسان سکیم یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ جو بھی آپ کی بینامی پروپٹیز پڑی ہیں ان سب کو آپ ڈیکلیئر کریں سیاست شروع کی دی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹمارٹر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے آٹھا آٹیس ویسد پڑا بڑا کوچھ چاول بیاز گھری تیل پچاس ویسد پڑا امریکی سازش کے تحت جو یہ حکومت ہمارے پر ملوث کی ہے ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا اس پر ایم کنسرنے پر تسلیم نہیں کرنا یہ بہائنڈ می ایسی نہیں ہے اس ملک کی قیادت پر پہنچا تھا تو اپنے پیر پر کھڑا ہو کے پہنچا تھا کسی اسٹیبلشمنٹ کی ناثری کے اندر نہیں پالا گیا تھا ہمارے ہاتھ بندے ہوئے بجٹ پاس کروانا ہے تو منتے کرنی پڑتی تھی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آوے اسیملی میں ووٹ کرانے کے لیے بیرونی سازش کی وجہ سے ریجیم چینج ہوئی ہماری حکومت ہٹائی گئی سازش کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہو مانتے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی یہ ججوہ ایک سلجے ہوئے آدمی ہے وہ اس کے اندر ٹھرا ہوا ہے اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا کونسا میرا منشور ہے جس کے پیچھے ہماری فوج نے مدد نہیں کی ایک ادارہ رہ جاتا ہے میں ان کو پتا ہے کہ پاکستان آئیس آئی کو سارین کی چوری کا پتا ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے اس لیے تو نواز شیف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے آرمی چیف کے اوپر میں ایک چیز کہوں گا کہ خوشخبری یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ تھڑے میرے خواہل میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکرائٹک جنرل آئے ہیں میرے خواہل میں اس لیے کون سی ایسی چیز کیا مجھے بتائیں صرف نواز شیف کی مدد میں کی تو خلاف ہو گیا جو جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پر مدد کی ہمارے ساتھ ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آرہی تھیں جو ہمارے ساتھ کرونا کے اندر پوری طرح مدد کی دو سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پر کٹ لیا ہر جگہ ساری میری فورن پالسی پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں کہ اس پہ کوئی بری چیز کیا ہے بہت بڑی غلطی کی تھی اور کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملی چاہیے فوج میں میں یہ بالکل کنونسٹ ہوں بلکہ میں تب بھی یہ سوچتا تھا لیکن حالات ایسے بنا دیئے گئے کہ جی دیکھیں یہ ہو جائے گا اس کو سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے ہم نینے پاور میں آئے تھے پرابلمز اتنے زیادہ تھے ہمارے اوپر لیکن میں نے پہلی دفعہ جو میری جنرل باجوہ سے میرے ساڑھے تین سال گزرے ہیں پہلی دفعہ میں نے ریلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں فوج ہے ہمارے انٹرسٹ ایک یہ کہ ملک کو بچانا ہے مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیئے گئے جھوپ بولے گئے یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتہ تھا کہ یہ سادس چل رہی ہے مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم کی چل رہی ہے صرف میں آپ کو بتاؤں جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی ہے یعنی وہ کبھی کسی کو کچھ کہے ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے کسی کو کوئی اور جا رہا ہے عجیب اس کی پسے ایٹیوٹیٹ دیکھیں لیکن ہوا کیا ان میں فائدہ تو نہیں ہوا نا ایکسپوز تو ہو گئے ناظرین آپ نے دیکھا آپ خود ہی فیصلہ کریں یہ جو اردو میں انہوں نے آسان زبان میں یہ جو باتیں کیے ہیں عمران خان نیازی نے اور اتنے بڑے بڑے یوٹرن لیے یہ مجھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیٹلی آئی کے ورکر سپورٹر اور وورٹرز کو یہ کیوں نہیں سمجھ جاتی یہی وجہ ہے کہ پاکستان ابھی تک ترقی نہیں کر رہا اللہ تعالی پاکستان کو اپنے افضائمان میں رکھے آخر میں چودری عامل شہزاد کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ